اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کو ونٹر میں کھلنے والے ایک فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن کی اگر ہم سپرنگ میں تھوڑی سی کیئر کر لیں تو وہ ہمیں اور بھی بلومنگ دے گا اور ساتھ ساتھ نیکسٹ ایر کے لیے ہم اس کے سیڈ بھی سیف کر سکتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اس میں میں اس میں کرنے والے تمام کام سٹیپ وائز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہیں الائسیم کے فلاورز جن کو میں نے سیڈ کے ذریعے گروہ کیا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بینی بینی سی خوشبو بھی آتی ہے جو اگر ہمارے گارڈن میں یہ پلانٹ لگے ہوئے ہوں اور جب ہم اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اس کے سیڈ ہم اس سیزن میں سیف بھی کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ کو اور بھی زیادہ بلومنگ کے لیے تیار بھی کر سکتے ہیں ونٹر میں بہت زیادہ فلاورنگ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی برانچز کتنی لمبی ہو گئی ہیں اور اس میں کتنے زیادہ سیڈ سپورٹ بھی بن گئے ہیں اور میں آپ کو نیچے سے دکھاؤں تو نیچے اس کے دیکھیں یہ براؤن براؤن سے جو سیڈ ہیں یہ اس کے سیڈ ہیں گرے ہوئے جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کے سیڈ گرے ہوئے ہیں تو میں اس کو دوبارہ سے ری بلوم کروانے کے لیے اس کی سیڈ کی ہارویسٹنگ بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر نئی برانچز جو نکل رہی ہیں اس کے اندر برچ بن رہے ہیں تو جب ہم اس کو کٹ کر دیں گے نیچے سے تو اس کے اندر سے دوبارہ سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ برانچز ہیں اور یہ لمبی ہو رہی ہیں تو یہ یہاں سے اگر ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ بلوم کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو اس کے جو سوائل ہے اس کو تھوڑا سا ری چارج بھی کریں گے اس کے اندر فرٹیلائزر بھی ڈالیں گے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور سٹیپ وائز آپ اپنے فلاورنگ پلانٹ میں بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے ایک ٹریل رکھ دی ہے اس کے نیچے اور اب میں اس کے اندر سارے سیج اس کے کلیکٹ کر لوں گی اور ان کی برانچز کو بھی ٹرم کروں گی یہاں سے اس کو ٹرم کرنا سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے میں اس کی ساری برانچز کٹ دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سیج بھی سیف ہو جائیں گے اس کے اندر جتنے بھی سیج بنے ہوں گے وہ ہمارے پاس سیف ہو جائیں گے ورنہ ان کے سیج جتنے ہلکے پلکے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا سے اڑ جائیں گے اور یہ سارے سیج ہم ان کو سیف کرنے کے بجائے ان کو ہم گوا دیں گے تو ابھی آپ ان کے سیج کو سیف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ بلومنگ کے لیے ریڈی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں یہاں سے کٹ کروں گی تو اس کی جو نیو برانچز نکل رہی ہیں وہ جو ہے وہ گروہ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گی جیسے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں نے اس کی یہ برانچ کٹ کی ہے تو یہاں نیچے سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیچے سے یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور یہاں نیچے سے ایک نوڈ ایریا سے اس کا یہ گروہ ہے تو اب یہ ادھر اس کو انرجی زیادہ ملے گی اور یہاں سے یہ گروہ اپنی سٹارٹ کرے گا اور اس کے اندر سے برڈز بھی بہت اچھا ڈیویلپ کریں گی دوبارہ سے یہ ہمارا پلانٹ جو ہے وہ فلاورنگ سے بھر جائے گا تو یہ کام ہم سپرنگ میں ضرور کریں اگر آپ کے الائی سی ایم کی پلانٹ اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں میری طرح تو آپ ان کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوبارہ ری بلوم کرنا سٹارٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ میں اس میں دوں گی ایک فرٹیلائزر تو پہلے میں ان سب کو کٹ کر دیتی ہوں دیکھیں یہ میں نے سیچ ہارویسٹ کر لیا اور آپ دیکھیں میں نے ابھی اس کو بلکل بھی ڈرائی وغیرہ نہیں کیا لیکن دیکھیں اس کے نیچے ابھی کتنے زیادہ سیچ کٹنگ کے دوران ہی اس میں کتنے زارے سیچ نکل گئے ہیں تو ابھی میں ان کو رکھ دوں گی اور اس کے اوپر ایک دوپٹہ یا پھر کوئی بھی کپڑا وغیرہ ڈھک کے اس کو رکھ دوں گی جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائیں گے تو اس کے اندر سے یہ سیچ کو میں ہارویسٹ کر لوں گی اور آپ دیکھیں یہ والا جو میرا پلانٹر ہے اس کے اندر کچھ سیچ ابھی نہیں بنے تھے یہ دیکھیں سیچ ابھی نہیں بنے ہیں یا کچھ سیچ جو ہے وہ کچھے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سیٹ پورچ اس کے اندر بنے ہیں یہ ابھی کچھے ہیں یہ گرین گرین ہے اور جو میں نے ہارویسٹ کی ہے وہ دیکھیں وہ براؤن ہو گئے ہیں تو آپ اس طریقے کے سیٹ پورچ کچھ ہارویسٹ کریں اور اس کے اندر سے آپ کو یہ براؤن براؤن سے سیچ ملیں گے تو اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے کہ یہ دوبارہ سے ری بلوم کریں اور بہت ہی خوبصورت دوبارہ سے اسی طریقے کی فلاورنگ کریں تو اب ہم اس کی کر دیں گے تھوڑی سی گوٹی اور دیں گے اس کو فرٹیلائزر موسٹرٹ کیک اب میں اس کو دوں گی یہ موسٹرٹ کیک کا لکوٹ فرٹیلائزر اس کو میں نے کیسے بنایا ہے موسٹرٹ کیک میں نے ایک قپ لیا تھا اور اس کو میں نے پانچ لیٹر پانی میں پانچ دن کے لئے چھوڑ دیا تھا جب یہ اچھے طریقے سے فرمنٹ ہو گیا تو اس کو کے ایک قپ کو میں نے لیا اس موسٹرٹ کیک کے جو لکوٹ فرٹیلائزر کو ایک قپ کو میں نے ایک بکٹ پانی میں ڈیزولف کیا اور اب دیکھیں یہ اس کا کلر کچھ اس طریقےか ہے تو یہ لکوٹ فرٹیلائزر میں میں ان اپنے الائسم کے پلانچ کو دے دوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو یہ فرٹیلائزر دے دیا ہے اور میں نے اپنے سیچ کو بھی اس طریقے سے کپڑے سے دھگ دیا ہے تو جب یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو اس کو میں ہارویسٹ کر لوں گی ان کے سیچ جو ہیں وہ میں کلیکٹ کر کے اور ایک سوکھے جار میں یا پولیتھن کے بیگ میں ڈال کے اور اس کو سیف کر لوں گی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ